ملٹری سیکٹری میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے سٹیکشن کے اوپر اس کی پہلی ہوتی میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں میں تو اب نہیں کہوں گا تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لے کہ جنید صاحب اوہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے جی جی فرمائیے میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں آپ کو منظور ہے ہاں جی مجھے منظور ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفرمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب اس کے انفرمیشن منسٹر تھے شیخ رشید صاحب کا چلہ لگاوا ہے بائی دوئے اور ان کا چلہ نائنٹین سیونٹیز میں لگاوا ہے اگر کبھی ان کے سے ان کے چلے کی کار گزاری سنے بڑا ایمان بڑھتا ہے وہ اس وقت کے رائیمنڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائیمنڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لی ہیں آپ کو پتہ ایک مردہ اسلامباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی ایک دفعہ حالات خراب تھے اللہ نے یہ کام ان سے لیا یہ گئے اس وقت کے پریزیڈن صاحب کے پاس پریزید مشرف صاحب کے پاس میں گیرنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر ان کو کرنے دیں میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملا ہوگا تین لاکھ بندہ جمع ہوا تین دن اللہ کی بات ہوئی وہاں کیا کیا بات ہوئی سہکڑوں جماعتیں نکل گئیں سب آپ کے کھاتے کے اندر بڑے خوش تھے یہ بات سن کر باقی مجھے ملا ہوگا میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملا ہوگا یہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے میں جب جا رہا تھا ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا یا اللہ یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گالے میں زندگی بر مولوی عمران بشیر تارک جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے ایک مرتبہ کہہ دے میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا اور میں ریلوے سٹیشن پہنچ گیا وہاں جا کر وہاں جا کر ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا زندگی اب تو پونے نو بج گئے چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں